ویڈس اپ گائیز ویلکم بیک تو ایندر ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یاسر غلام کے پریسٹ شیئر کریں گے ٹوپ سکسٹی ہنڈرڈ جن کو آپ یوز کر کے جسٹ ون کلک میں پنی فوٹو کا ایڈڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بھائی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی کومنٹ میں آکر بولتے ہیں کہ پاسورڈ نہیں مر رہا بھائی سکر ڈیجیڈر کا پاسورڈ ہوتا وہ ویڈیو میں پاندھری ہوتا میں ویڈیو میں پاسورڈ مس نہیں کرتا وہ کسی بھی جگہ میں دے سکتا ہوں آپ لوگ ویڈیو کو فول واش کیا کریں سکیپ نہ کیا کریں جب آپ لوگ ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھتے ہو تو آپ کو پاسورڈ کا پتہ نہیں چلتا اور آپ کومنٹس اکشن میں آکر کہتے ہیں کہ پاسورڈ میر رہا پاسورڈ ویڈیو میں اندر ہی ہوتا ہے اب ان پریسٹ کو یوز کرنیے کے لیے دسکرپشن بوکس میں ایک زیف فائل دے ہوگی ایک پاسورڈ میں ابھی ویڈیو کے اوپر شو کروا دیتا ہوں باقی کے دو پاسورڈ میں ویڈیو میں کسی بھی حصے میں دے دوں گا تو کائنڈلی آپ نے ویڈیو کو سکیپ کر کے نہیں دیکھنا فول واش کرنا تاکہ آپ کو پاسورڈ کا پتہ چل سکے اور آپ ہی اس طرح کے پریسٹ ایکسٹرائیڈ کر کے یا یوز کر کے اپنی فوٹو کو ایڈیڈ کر سکیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان پریسٹ کو کیسے یوز کر سکتے ہیں کیسے اپنے لائٹ روم اپلیکشن میں اپورڈ کر سکتے ہیں اور سب سے ضروری چیزوں آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایک پک کی سیٹنگ کوپی کر کے دوسری پک پہ پیسٹ کر کے اپنی فوٹو کو کیسے ایڈیڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جسٹ ون کلک میں اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کون کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا فول واش کرنا ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ 600 پلاس پریسٹ شیئر کریں گے جن کو یوز کرتے ہی آپ اپنی فوٹو کو ایک ہی کلک میں ایڈیڈ کر سکتے ہیں تو یہاں یہ پریسٹ حالق طرح کی کلر گارڈنگ کرتے ہیں جس طرح کی آپ چاہیں کلر گارڈنگ کر کے اپنی فوٹو کو ایڈیڈ کر سکتے ہیں اور ان پریسٹ کو اپنے جو فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر کے اپنی فوٹو کو وہ بھی اپنی فوٹو کو ایڈیڈ کر سکتے ہیں تو کرنیلی ویڈیو کو فول واش کیا کریں تاکہ آپ کو پاسوڑ کا پتہ چل سکے اور آپ بھی فوٹو ایڈیڈنگ کر سکے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح ایک پک کی سیٹنگ کو پی کر کے دوسری پک پر پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں آپ نے سب سے پہلے یہاں آپ نے اپنی جو پک ایڈیڈ کی ہوگی تو یہاں سے میں نے ایک پک جو ایڈیڈ کیا اس کو میں سیٹنگ کر لیتا ہوں سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اوپر تھری ڈوٹ پر کلک کرنا ہے یا ہوں مینچن کر کے دکھا دیتا ہوں تھری ڈوٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کوپی سیٹنگ پر جانا ہے کوپی سیٹنگ پر جانے کے بعد یہاں سے آپ نے اوپر سے ٹکٹ کر دینا ٹکٹ کرنے کے بعد جو پک کی سیٹنگ ہے وہ کوپی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے بیک جانا back جانے کے بعد آپ نے دوسری پک کو select کرنا کوئی سی بھی آپ دوسری پک کو اپنی select کر لیں دوسری پک select کرنے کے بعد یہاں تھوڑی سی loading ہوگی loading ہونے کے بعد ہماری جو پک کا وہ select ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اوپر 3 روڈ پر click کرنا 3 روڈ پر click کرنے کے بعد آپ نے paste setting کر دینا جس سے ہماری جو پچھلی پک کی setting تھی وہ اس پر paste ہو جائے گی اور just one click میں جو ہے photo additive ہو جائے گی تو یہاں before and after دے سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو بتائیں گی کہ آپ ان lightroom میں کیسے ان preset کو add کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی fix select کرنے کے بعد آپ نے preset والے option پر چلے جانا preset پر جانے کے بعد آپ کے جو preset وurs میں import ہوں گے تو آپ نے uurs میں چلے جانے کے بعد آپ نے 3 روڈ پر click کرنا 3 روڈ پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح interface آئے گا تو آپ نے import preset والے option پر چلے جانا import preset پر جانے کے بعد آپ کے پاس یہاں کچھ بھی open ہوتا آپ نے سب سے پہلے اوپر 3 لائنز پر click کرنا تو 3 لائنز پر click کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پڑا ہوں mobile select کر لینا جہاں سے company کا mobile use کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں آپ کے پاس file manager open ہو جائے گا ساری files آپ کے پاس open ہو جائیں گی تو آپ نے وہ والا folder ڈھونڈ لینا جہاں سے آپ نے وہ download کیا ہو preset والا file تو یہاں سے میں میرے جو file ہے وہ preset folder میں پڑی ہوئی ہے میں آپ کو mention کر کے دکھا رہا ہوں ساست تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ لگ جائے تو یہاں سے میرے پاس یہ سارے preset پڑے ہیں تو سب سے پہلے یہاں سے میں آواز آپ کے ساتھ یاسر گلام کے preset شیئر کروں گا 600 plus preset ہے تو یہاں آپ نے ایک preset پر long press کرنا long press کرنے کے بعد آپ نے اوپر 3 dot پر click کر دینا یہاں سے میں mention کر کے آپ کو دکھاتا ہوں 3 dot پر click کرنے کے بعد آپ نے select all کر دینا جسے ہمارے جو 600 plus preset وہ سارے select ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے select پر click کر دینا select پر click کرتے ہی جو سارے preset ہیں وہ lightroom application میں 5 یا 10 second کے بعد lightroom application میں import ہو جائیں گے تو آپ نے یہاں سے تھوڑا سا wait کر لینا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہمارے lightroom application میں preset ہے وہ add ہو چکے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو تھوڑے سے open کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں before and after just one click میں یہ preset ہماری photo edit کر رہے ہیں وہ بھی ہر طرح کی color guarding کر رہے ہیں تو جس بھائی نے paid preset لینے ہے وہ میرے ویڈیو کے نیچے شہ رہا وہ میرے ویڈیو پر آکے مجھ سے paid preset لینے سکتا ہے without password تو وہ آپ کو یہ جو بھائی free میں use کرنا چاہتا ہے وہ password لگا کے free میں use کر سکتا ہے تو جس بھائی نے یہاں password آپ کو اوپر شہ ہو جائے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے تو یار ایسے نہ کیا کرو ویڈیو کو full watch کیا کرو تو آپ کو password کا پتہ ضرور چلے گئے انشاءاللہ میں password ویڈیو کے اندر ہی دیتا ہوں جب آپ کو ویڈیو کو skip کر کے دیکھتے ہو تو آپ کو password کا پتہ نہیں چلتا تو آج انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ہی password ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہے تو اللہ حافظ